موسیقی موسیقی اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں ویورز آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیرے سے ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں ایک مزیدار جھٹ پٹ بن جانے والی کڑھائی جو کہ ہے دنبا کڑھائی لیکن یہ ریسٹرینٹ ٹال میں بنے گی اور بہت ہی اس میں کم انگریڈینٹس ڈالیں گے بہت ہی کم مسالے جائیں گے اور جلدی سے بن جائے گی یہ کڑھائی اس کے اندر جو چیزیں جائیں گی میں آپ کو بتاتی چلوں اس میں دنبے کا گوشت ہے یہ لیم میٹ ہے اس کے علاوہ یہ تین ادر ٹماٹر جائیں گے تین سے چار ڈیبل سپون دہی کے جائے گا تین سے ہری مرچے اور اس میں ادر گلہیزن کا پیسٹ بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے ادر گلہیزن کا پانی بنایا ہوا ہے آپ پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ اگر نہ ڈالنا چاہیں تو آپ van ٹیبل سپون ادر گلہیزن کا پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو مسالے جائیں گے وہ ہے سالڈ ٹو ٹیسٹ جائے گا سرک میرچ پاؤڈر ہے یہ ہاف ٹی سپون اور یہ بلیک پیپر پاورڈر ہے یہ بھی ہاف ٹی سپول جائے گا اس میں اب میں بنانا شروع کرتی ہوں جی میں نے کڑھائی لے لی ہے اس میں میں نے وہ جو گوشت ہوں میں نے ڈال دی اور اس کے ساتھ اس میں میں دو گلاس پانی کے ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ اس کے میں اب یہ سالٹ یہ میں اب ڈالنے لگی ہوں ٹھیک ہے اور اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے اور پھر اس میں مزید جو مسائلے ڈالنے ہیں وہ ڈالتی ہوں میں پھر ویلگم بیک ٹی ورز اس کو تقریباً 15 میٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو تھوڑ دیر بھونتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں آئل ڈالوں گی اور پھر ساتھ تھوڑ سی جو مسائلے ہیں وہ ایڈ کر دوں گی اس کو ڈال دیا ہے اب میں تھوڑ سی دیر اس کو اس پر بھونوں گی ٹھیک ہے یہ فرائی ہو جائے گا اس کے بعد میں تماتر کارٹ کے ڈالتی ہوں اب اس پر میں توپلٹ کی میں نے بتایا ہی ہاپ دی سپونڈ ڈالنے لگی ہوں اس کو میں تھوڑ دیر بھونوں گی اب میں تھوڑ سی اس میں پانی آئٹ کرتی ہوں اب اس میں ٹماٹر ڈال لگی ہوں ٹماٹر اس طرح ہاپ کر لے ہیں ٹھیک ہے باریک چاپ کر کے نہیں ڈال لیں اور ساتھ اس میں ہری مسیز میں ڈال لیں لگی ہوں اب اس کو میں ٹماٹر ڈال لیں اس لیے ہاپ ٹکے اس میں ڈال لیں کیونکہ جب یہ ڈال جائیں گے تو اس کا جو اوپاس اس کی سکھلتا ہوگا وہ ازیل ہی اتر جائے گا ٹھیک ہے اور جو یہ میں نے آپ کو پانی بتایا تھا اس کا ادھرگ لیسن کا اب میں اس ٹائم اس میں ڈالنے لگی ہوں اور اس کو کور کر کے اب میں اس کو کور کر دیتی تقریباً دس منٹ ٹک ہے تاکہ یہ ٹماٹر بھی گل جائیں گے اور ساتھ یہ جو گوشت جو تھوڑا بہت اس میں کسر رہ گئے وہ بھی گل جائے گی کہ یہ دیکھیں ٹماٹر کا چلکہ آرام سے اتر رہا ہے اب میں اس کی کچھ ٹماٹریں کی میں نے اس کیلکہ ہی ریموو کر دیتی ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے ٹماٹر کی سکن ہے وہ ریموو کر دینا ہے اب اس کو تقریباً پانچ سے ساتھ منٹ دم بھوننا ہے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے بھونائی کرنی ہے تاکہ یہ جو گوشت کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور جب کھانے لگیں دو پھر اس کی سمیل نہ محسوس ہو ہمیں وہ پھر بڑا عجیب سا لگتا ہے ٹیس بھی پھر اچھا نہیں آتا ٹائٹ ہی وہ میں ایڈ کرنے لگی ہوں ٹھیک ہے اب اس کو ہم دہی کو مکس کر کے پھر اس کے ساتھ ہم بھونائی کر لیں گے اگر آپ اس میں ٹماٹر نہ ڈالن چاہیں تو آپ اس کے میں بے شک دہی کی جو کونٹٹی ہے وہ بڑھا سکتے ہیں کہ دہی ڈالیں ٹماٹر نہ ڈالیں ٹھیک ہے اس کی بھونائی اسی طریقے سے ہو چکی ہے اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں بلیک پر پر میں نے اس میں بلیک پر پر ڈال دی اب میں اس کو مکس کر لیتی ہوں جی ویورز یہ پھرائی بن کے تیار ہو چکی اب میں اس کو گانش کرتی ہوں ہری مرچوں کے ساتھ یہ ادھرک میں ڈال رہی ہوں اور ساتھ اس کے میں ہرا دھنیا بھی ڈال دیتی ہوں اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے کور کر دیتی ہوں جی یہ مزدار سی کڑھائی بن کے تیار ہو چکی ہے دنبا کڑھائی ٹھیک ہے اس کو گھر پہ بنائیں گھر کبالوں کو کھلائیں خود بھی انجوائے کریں آپ اس کو نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں پراتھے کے ساتھ بھی اور تندوری روٹی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے اجازت دیں انشاءاللہ میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک اللہ حافظ مجھے اجازد دیں جیب چلا Темین مجھے اجازد پ因為